بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی رحمہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَسُولَ الْمَلَاحَمْ حمد و صلاة کے بعد موزز و مکرم محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو آپ کو انتظار کی زحمت گوارہ کرنا پڑی چونکہ میں عمومی طور پہ نماز مغرب کے فوراں بعد یہاں پہنچ جائے کرتا ہوں لیکن راستے میں ٹریفک کا مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ بروقت نہیں پہنچ پایا اور میں لمحہ لمحہ قضیت سے گزرا اور آپ کے اس انتظار کی شدت مجھے ایک ایک لمحہ ماسوس ہوتی رہی اب میں اپنی گستگو کو زیادہ طویل بھی نہیں کروں گا اور کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ کانفرنس حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھیں اور انہوں نے اپنی زندگی جن امور کے ابلاغ کے لیے صرف کی وہ ہمیں اچھی طرح اذبر ہونی چاہیے چونکہ اس وطن کی بنیاد میں جن لوگوں کا خون لہو اور فکر شامل ہے اس میں اقبال کا نام کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا انہوں نے اپنے فکر سے اس چمن کو سینچا اور مردہ قوم کی رگوں میں خون زندگی دھوڑا دیا علامہ اقبال علیہ الرحمہ ایک سالے خاندان میں پیدا ہوئے آج نو نومبر ہے اور یہی ان کا یومِ ولادت ہے اللہ نے انہیں جو ماں باپ دیئے تھے وہ حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے رزقِ حلال کمانے والے تھے سالِ مزاج کے لوگ تھے الوالدو صرر لعبی ہے ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا راز ہوتی ہے جس طرح کے ماں باپ ہوں اولاد بھی اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ صالحیت کا نور اقبال کے قلب و ذہن میں راسخ ہو گیا بلکہ اقبال علیہ الرحمہ جب مرتبہ کمال پر پہنچے اور عشقِ رسول کی دولت فراوان ان کی پہچان بنی تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہاں سے عشقِ رسول سیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں لیا یہ دولت مجھے کسی کالج سے نہیں ملی نامِ تو از پدر آموختم حضور کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا تو یہ دولت انہوں نے آغوشِ مادر سے لی اور یہ دولت انہوں نے جو ہے وہ اپنے باپ کی تربیت سے حاصل کی علامہ اقبال کی زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن دو چیزیں اقبال کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک ان کا عشقِ رسول اور ایک کتاب اللہ سے ان کی دوستی ان کا تعلقِ خاطر عقیدت کا ربط و رشتہ اور قرآنِ مجید کی تلاوت کا مزاج تو یہ دونوں چیزیں ان کو گھر سے ملی ہیں آغوشِ مادر سے ملی ہیں تربیتِ پدر سے ملی ہیں عشقِ رسول کے حوالے سے خود انہوں نے وہ واقعہ نظم کیا ہے فارسی میں کہ سائلِ چون قضائِ مبرمِ ہمارے دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا جس طرح قضائِ مبرم نہیں ٹلتی وہ بھی ٹلنے والا نہیں تھا اس کو لاکھ کہا کہ چلا جا لیکن وہ جانے کو آمادہ نہیں تھا تو یہ بچپنے کی عمر تھی ابھی طبیعت میں لاعبالی پن تھا تو غصے میں آ کر اس کے کشکول کو کچھ چیز ماری تو اس کا کشکول گر گیا سارے دن کے جمع کی ہوئے سکے اور مختلف چیزیں وہ بکھر گئی اور وہ سائل ان کو اس کشکول میں ڈالنے لگا اتنے میں علامہ اقبال کے والد علی رحمہ بھی اس منظر کو دیکھ کے گھر سے واہر نکل آئے اس گدہ گھر سے مافی چاہی اس کی کچھ خدمت کی منت سماجت کی کہا راضی جانا کوئی بدعا نہ دینا اور پھر اقبال کو لے کے گھر چلے گئے اقبال کی زندگی میں یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ کہتے پھر میں نے اپنے والد کو بچوں کی طرح بلک کر روتے دیکھا اور پھر مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے فرزن دیا تھا اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ سائل کا کشکول توڑ کے رکھ دے تو بیٹا میں بتا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا اقبال کہتے ہیں عشق رسول کی جو جوت لگی ہے وہ اس واقعہ سے مجھے لگی ہے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے ہوگا اور اقبال کی ہاں ہمیں ملتا ہے وہ سوچتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ازرہائے من پذیر گر تو می بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اے اللہ تو غنی ہے بے نیاز ہے اور میں فقیر بے نواں ہوں قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا مجھے یوں ہی معاف کر دینا تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میری ایک درخواست ہے کہ میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا مجھے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آئے گی حضور سے حیاء آئے گا تو میرا حساب حضور کی بارگاہ کے سامنے نہ لیا جائے تو اقبال کی یہ فکر یہ کہاں سے ملی والد کی ان سسکیوں سے والد کے اس رونے سے جو روروں کے بلک بلک سے بلک بلک کے معافی مانگ رہے تھے ان کے والد اور پھر اقبال کو کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن میں رسول کریم کا سامنے کیسے کروں گا تو یہ تربیت کا جوہر تھا جو اقبال کو نصیب ہوا اور پھر حضور علیہ السلام کی شرم اور حضور کا حیاء سینے کے اندر پیدا ہوا اور یہ اقیدہ جب رسول اللہ کی شرم اور رسول اللہ کا حیاء پیدا ہو جاتا ہے پھر گناہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے مند کوٹری میں بھی کیسے بندہ گناہ کرتا ہے جب یہ اقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمل کو میرے انداز زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر حیاء کس طرح گناہ کرنے دے گا تو پھر بند کوٹنیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور وہاں بھی گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ کی طرف آمادگی نہیں ہوتی اس تصور سے کہ ان کی نگاہ نگراں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اور اقبال کا یہی یہی اقبال کی فکر نے اس روبائی کی تخلیق کا سبب بنی اور یہ اقبال کی جو فکر ہے کہ کائنات حضور کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ سینوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں تو یہ اقبال نے اپنے باپ سے حضور علیہ السلام کی محبت لی اور عشق رسول کی یہ دولت بیدار انہیں آغوش پدر سے تربیت پدر مادر سے نصیب ہوئی نام تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا ان سے آپ کا نام سمجھا تھا اور دوسری بات اقبال کہتے ہیں کہ میں ابھی میٹرک کے پیپر دے رہا تھا کہ میرے والد گرامی نے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا جب فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا میں آپ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تو کہا مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ میرے والد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جب میں فارغ ہوا تو میں سیدہ اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور کہا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس دن سے بے چین ہوں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا بیٹا قرآن مجید کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے پڑو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہوا ہے تو یہ وہ چیز تھی جس نے کتاب اللہ کی محبت سینے میں پیدا کر دی عشق رسول اور کتاب اللہ کی محبت یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اقبال کی تربیت کرتی ہیں اور اقبال کو اقبال بناتی ہیں اور اس مقام پہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ اقبال اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اقبال اپنے آپ کو ڈھونڈنے پھر نکل پڑتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنی ہستی کا سراغ لگانے نکل پڑتا ہے ایک دفعہ جب یہ بھٹی گیٹ پہ رہتے تھے وہاں جو مکان تھا اقبال کا اس کا کرایا جو تھا وہ زیادہ دیتے تھے اور وہ مکان اس حالت کا نہیں تھا تو ایک دن ایک دولت ایک شخص نے پوچھا کہ اس کا کرایا آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں اور یہ تو اتنی جو ہے وہ مالیت کے کرایا کا مکان ہی نہیں ہے تو مکان آپ بدل کیوں نہیں لیتے تو اقبال نے کہا کہ مجھے مکان بدلتے شرم آتی کہا وہ کیوں کہا اس لیے کہ یہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے اور اس کی گزر وقت اس کرایا پہ ہے اور اتنا کرایا میں دیتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اتنا کرایا دے گا نہیں تو اس بیوہ کی بیوگی کا خیال کرتے ہوئے میں زیادہ کرایا دے رہا ہوں یہ چیزیں یہ درد مندی یہ سوز یہ گداز اقبال کو کہاں سے ملا تھا یہ عشق رسول کی پیدا وار ہے عشق رسول کا عملی نتیجہ ہے وہ عشق رسول کے زبان پہ دعوی عشق رسول اور ہاتھ میں چھوڑی ہو وہ عشق رسول کا مزاج نہیں ہے وہ ہمارا ہمارا ایک بالائی انداز ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول جب روحوں میں رج جاتا ہے تو امت کے لئے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بلکہ انسانیت کے لئے محبت کے جذبات پیدا تو اس مکان میں اقبال رہتے تھے اور ان کی شائری کے تن تنے تھی شہرت کا ذکر چھڑا اور در در کی باتیں ہوئی تو انہیں بڑے سخت لفظ کہہ دیئے تو بعد میں جب انہوں نے اقبال کی کلام کو ذرا دکت نظر سے پڑا تو پھر انہیں کھلا کہ یہ تو بڑا پیچیدہ شخص ہے اور میں تو اپنی رائے جو قائم کی ہے وہ اچھی نہیں تھی سرے رائے اقبال سے ملاقات ہو گئے تو انہوں نے جو اقبال سے بات کی وہ کلیات کے اندر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے ذہتی اور رندی اس میں یہ سارا مضمون پڑا جا سکتا ہے ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی منظور نہیں شوخی طبیعت کے دکھانی تو پڑا تو پھر مجھے کھلا کہ آپ کوئی اور چیز ہیں اور میں آپ کو سمجھ نہیں پایا تو مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کہے تو مجھے اپنے کہے پر پچھتا ہے تو اس نے جب معذرت کا اظہار کیا اور ساتھ کہا کہ معذرت آپ کو سمجھ نہیں پایا تو اقبال نے جو اس کا جواب دیا میں صرف مقصود چکے میرا وہاں ہے کہ اقبال کتنا گہرا ہو گیا تھا اور وہ خود کو ڈھونڈ نے نکلا تھا تو کہا کہ حضرت آپ نے جو کہا یہ آپ میرے ہمسائے تھے اور آپ کا حق بنتا تھا میرے بارے جو بھی کہنا چاہتے یہ آپ نے ہمسائے کی کہا قدا کیا ہے تو مجھے کوئی ناراض گی نہیں باقی رہی بات کہ آپ مجھے سمجھ نہیں پائے تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسہ اگر آپ مجھے سمجھ نہیں پائے تو وہ تو آپ ہیں باقی جہاں تک میری گہرائی اور گیرائی کا عالم میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسہ گہرا ہے میرے بہر خیالات کا پانی شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت عشق فشانی اقبال بھی اقبال سے آگا نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اگر ڈھونڈے نکلوں تو میں اپنی ذات کا ابھی تک سراغ نہیں پاسکا کہ میں کون ہوں اور جب سراغ زندگی ملتا ہے تو پھر اقبال کہاں کھڑا ہوتا ہے اور پھر کس طرح کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گرے با میں کبھی مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو جب خودی سے آشنا ہی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں وہ وجود انسان ہے اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے پھر وہ رازے کن فقہ بن جاتا ہے تو رازے کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ بلے شاہ اٹھ دیا پھڑ نے جڑا اندر بیٹا کدی پڑے آئی نہیں اپنے اندر جب انسان کرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس پتا کیسے چلنا اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ تو رازے کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکہ شام و سہر سے جا و دا ہو جا مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا گزر جا بن کے سہل تند رو کو ہو بیابان سے گلستان را میں آئے تو جو نغمہ خان ہو جا ترے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بھڑھ کر ساز فطرت میں نوہ کوئی تو یہ وہ آواز بنتی ہے تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں اور مجلس عام میں ان کی مکمل تشریح اور بیک گرونڈ کے بغیر اگر کہی جائیں تو پھر فتنے سے خالی نہیں ہیں اس لیے اتنی بات کافی ہے کہ انسان جب ان دولتوں سے مال آمال ہوتا ہے تو پھر خود مقام پہ جب فائز المران ہوتا اور دھنگ کی ساری شوخیاں اور کوسے قضا کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں اور ایک انسان اس کو جس پہلو سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک عجیب قدرت کا راز نظر آتا ہے اور قدرت کے ان رازوں کا امین اگر آپ نے اس کائنات کے اندر وجودی شکل میں کوئی انسان دیکھ نہ ہو تو اس کا نام اللہ اقبال ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مرقع بنا دیا تھا اور اس کے لیے جو خاص راز تھا کہ حضور علیہ السلام کے عشقی تربیت کے اندر دو باتیں میں ارز کرنا چاہوں گا وقت نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نیاسوں کا خیراج نہ دی غناء سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سہری کے وقت پڑھتے تھے اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا تو غناء کے ساتھ کلام پڑھنے کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مزاج تھا تو جب آخری عمر کے اندر پڑھتے تو غناء کے ساتھ قرآن مجید نہ پڑھا جاتا تلاوت کی وہ خاص جو ریدم ہوتا ہے تو وہ کہتا جو بڑا برا حال ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی کہتا جو کھانے پینے کا شوقین وہ کہتا بیماری آگیا اب تو کوئی چیز کھائے نہیں چکتا کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ کہتا میں کھا نہیں سکتا کسی شگر پینے سے پوچھ باقی نہ مان سب سے بڑی مسئیبتی ہے کہ سہری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا لطف قرآن سہر باقی نہ مان قرآن مجید پڑھنے کا جو لطف سہری کے وقت آیا کرتا تھا وہ لطف چھن گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جان بنائے ہوئے تھے ایک دوست کو خط لکھا جس خط کے اندر لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت برابر جاری رکھنا اگر ترجمہ اور مفہوم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں خالی تلاوت ہی جاری رکھنا چونکہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق قلب رسول سے جڑ جاتا ہے رسول کریم کے قلب اتھر سے دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کریں اور اگر اس کو سمجھ کر اس کو تلاوت کریں آخری دور میں اکبال نے اپنے دوستوں کو جو خط لکھے تھے انیس سو سنتیس کے اندر انیس سو پینتیس کے اندر انیس سو چھتیس کے اندر ان خطوں کے اندر تذکرے ملتے ہیں کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا جی چاہتا ہے دے کے جاتا تو اکبال نے یہی نصیت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست قریم یہ زندہ کتاب ہے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے بلکہ ایک مقام پہ اکبال نے ایک بات گئی ہے ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا اس نے کہا آنچ در دل مز مرست میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوئے کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اکبال نے کہا آنچ در دل مز مرست جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا پھر کہتا ایک کتاب نیست چیز دی گرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شہہ ہے گر تم میخ خواہی مسلم عزیزت نیست ممکن جز با قرآن عزیزت اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں کے سارے فلسفے کا نچوڑ ہے یعنی علامہ اقبال کی ساری زندگی کی تگو تاز شرق غرب کے فلسفے اقبال نے پڑے وہ اگر شائر مشرق تھا تو نقاد مغرب بھی تھا اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا گوٹے جیسے لوگوں کو اور نیچشے جیسے لوگوں کو اقبال نے پیغام بھیجے اور اس دور کے مانے ہوئے شخص تھے یہ جو پیام مشرق ہے اس کا آپ مقدمہ پڑیں یہ مغرب کا مشرق کے نام جو پیغام لکھا گیا تھا تو اس کے جواب کے اندر اقبال نے پھر مشرق کا پیام مغرب کے نام بھیج اور اس کے اندر جو ہے وہ اقبال نے بتایا کہ ہمارا پیام کیا ہے اللہ اکبر یہ حکیم گھوٹے یہ ایسا شخص تھا کہ جس کو یہ نیٹشے اور یہ گھوٹے یہ خدای تصور تک پہنچ گئے تھے انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس ماحول میں وجود باری کا انکار کیا پھر جب دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے دوستیاں پیدا ہوئیں تو دوست وجود باری کا انکار کرتے ہیں شادی ہوئی تو بیوی وجود باری کا انکار کرتی سسرال وجود باری کا انکار کر رہے ہیں تو ہر جگہ وجود باری کا انکار ہی ہو رہے ہیں تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ ایک وجود کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں موجود ہی نہ ہو پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا سوچ سوچ کے اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند گیا کہا تم سارے جس کا انکار کرتے ہو میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں پھر وہ توحید کے تصور پہ آگیا اور ساری زندگی اللہ کو پانے کی تلاش میں رہا لیکن اس نے حضور کا وسیلہ نہ لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ توحید کے آس پاس رہے لیکن اس دائرے میں داخل نہ ہو سکا اس لیے کہ اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا اکوال نے کہا ایک کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور وہ اس کو بازو سے پکرت کے خدا کی دہلیس تک مصطفیٰ کی دہلیس تک پہنچا دیتے اور مصطفیٰ جانر احمد خدا کی چوکڑ تک پہنچا دیتے تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں دہر میں کلیوں کا تبصرم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تفش آمادہ اسی نام سے کائنات کی نبز جو دھڑک رہی ہے وہ اس لیے کہ حضور کا نام موجود ہے اور اگر حضور نہ ہو تو کائنات اندھیرہ ہو جائے اگر ان کی رحمت نہ ہو در میں آمے ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں تو یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے تو یہ بڑی بڑی کتابیں اقبال کی لیکن کہا کہ اگر میں بڑی چیز دے کے جاتا قوم کو تو وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی پر کچھ نوٹ ہوتے اور یہ میرا بڑا کام تھا تو اقبال کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ شرق اور غرب کو پڑھا سارے فلسوے دیکھے بڑے بڑے مشاہیر کو ملے اور جان نے بوجھ نے شرق کو بھی دیکھا غرب کو بھی دیکھا عمراء کی مجلس میں بیٹھے غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے فقیروں کے پاس بھی آئے درویش وں کے پاس بھی گئے علماء کے پاس بھی گئے تنہائیوں میں بھی وقت گزارا اور راتیں جاگ جاگ کے بھی بسر کی داتا حجویری کی چوکٹ پہ بھی آتے رہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کی چوکٹ پہ ڈیلی بھی حاضر ہوئے شیخ احمد مجدد الف ثانی کی چوکٹ پہ بھی حاضر ہوئے بہت کچھ خلاصہ کیا ہے اقبال کہتا ہے قرآن کو نساب زندگی بنالو بس جاں ہمارا تو یہ میرے حجاز کو جب حادی بنالے تو عشق رسول کی دولت اور کتاب اللہ ان دونوں کو تھامے رکھنے سے زندگی ایک مسلمان کی زندگی خوبصورت زندگی بنتی ہے اور یہ سارے فلسفے کا نچوڑ ہے ایک کتاب اللہ سے ربط قائم کرو ایک رسول کریم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو جب حضور سے وفا ہوگی تو پھر پوری کائنات تم مسخر کر لوگے ہر کے عشق مصطفی سامان اوس بہر و بر در گوشہ دامان اوس اقوال کہتے ہیں کہ عشق مصطفی جس کا سامان زندگی ہے بہر و بر اس کے دامن کے ایک گوشہ کے اندر سمٹ کے آجاتے ہیں دونیم ان کی ٹھوکر سے دریاء اور سہرہ پہاڑ ان کی حیبت پہاڑ ان کی ٹھوکر کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تو یہ لذت آشنائی تسخیر کائنات کا سبب بنتی ہے تو حضور کی محبت حضور کا پیار حضور کی علفت جب حرز جان بندہ بنا لیتا ہے تو پھر پوری کائنات انسان کی باج گزار ہو جاتی ہے عشق مصطفیٰ سامانی زندگی بنتا ہے بہر و بر گوشہ داما میں سمٹ آتا ہے بلکہ اقبال کا جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے اس تو شکوہ کے اندر جو انہوں نے انتاز اختیار کیا تو وہ بڑا تلخ بھی ہے اور اس پر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی اور بات بھی ہوئی لیکن جب جواب شکوہ آیا تو جواب شکوہ ساری حقیقت کھول دیتا ہے کہ اقبال نے کس پیرائے میں کیا کہا اور اس کا پھر جواب کیا ہے تو شکوہ کے اندر انہوں نے اپنا دکھرا بیان کیا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر سیغہ تبدیل ہوا آواز آرہی مفہوم ادھر سے آرہی اکبال کا لہجہ ہے آواز کیا آئی صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو ہر کوئی مست مئے زوک تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمان ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہو ہو تار کے قرآن ہو کر کتاب اللہ سے دوری تمہاری زلت پستی زبوحالی نقبت رسوائی عدوار سب کا سبب کتاب اللہ سے دوری ہے اس کتاب سے اگر نیڑے ہو جاؤ تو پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور دوسری بات کون ہے تار اس کی نظروں میں سمایا ہے شیار اغیار وہ شیار اغیار یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی تم سب ہی کچھ بتاؤ کہ ہو مسلمان بھی پھر خلاصہ کیا نکالا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر اس عالم میں چراغہ نام محمد سے ہوگا اور پھر جہاں اقبال بات ختم کرتے ہیں اور جواب شکوہ کا نکتہ کمال ہے یہ شیر کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ ادھر سے آواز آ رہی ہے اقبال کی زبان ہل رہی ہے لہجہ اقبال کا ہے مفہوم ادھر سے اتھر رہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے کہا میرے محمد عربی کے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہوں گے یہ کافر ہمارے لگتے کیا ہیں ان کو ہم کیوں نواز یں گے تمہیں نواز یں گے لیکن شرط یہ ہے میرے محمد کے نوکر تو تمہیں سرب لند ہوگے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے یہ دنیا کیا ہے یہ جہاں کیا ہے یہ حکومتیں کیا ہیں یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں یہ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں ہم قلم بھی تمہیں دے دیں گے تخت بھی تمہیں پکڑا دیں گے پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے نہ واشنگٹن میں ہوں گے نہ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے نہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے شرط ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ سے مستاکم ہو جائے تم بن کے تو دیکھو مصطفیٰ کے تم تو ایک عرب ساٹھ کروڑ ہو وہ تو صرف تین سو تیرہ تھے لیکن انہیں بن کے دکھایا نا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کفر کے ایوانوں کو الٹ کے رکھ دیا تاریخ پڑے ابو یہ تین سو کے اوپر یا نیچے لوگ بتا رہے کہ تین سو سے کچھ اوپر ہیں یا نیچے ہیں چونکہ تین سو اونٹ کھاتا ہے تو تین اونٹ کھانے والے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے تین سو سے اوپر نیچے ہیں اور ہم نو یا دس اونٹ زبا کرتے ہیں تو ہماری ساڑھے نو ست آداد تھی تو کہا پھر رڑائی نہیں ہے صبح تو رسی کرو پکڑیں گے جکڑیں گے اونٹوں سے باندھے گے اور وہاں سنے حرم میں لے جاکے لوگوں ان کا تماشا دکھائیں گے تو جب بڑے تکبر غونت سے یہ بات کی اس امت کے فیرون ابو جہل نے تو وحب بن عمیر جو یہ منظر اپنی آنگوں سے دیکھ کے آیا تھا اس نے کہا میری پوری رپورٹ سنلو وَلَكِن رَأَتُو يَا مَا شَرَ قُرَيْش الْمَنَایَ الْبَلَایَ تَحْمِلُ الْمَنَایَ اے قُرَيش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ ہو تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ یہ ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ کہا تو کہہ رہا وہ تین سو کے الگ بھاگ ہیں کہا سچ ہے میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے تعداد تین سو سے زیادہ نہیں میں نے وادیاں بھی ٹیلے بھی سارے دیکھیں پیچھے کمک بھی کوئی موجود نہیں اور تمہیں یہ بھی بتاؤں ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں دو گھوڑے چھ زیریں آٹھ تلواریں اللہ اکبر جب یہ مسلمان نکلے نا مدینے سے تو ان کے پاس یہ سامان تھا تو یہودی اپنی دوکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں خجوروں کے ڈنڈے توڑ لئے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں تلواروں تیروں بھانوں نیزوں کے بلبوتے پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں تمہارے پاس حسلہ بھی کوئی نہیں تو کیسے لڑو گے جنگ تو حضور چادر کی بکل مارے آگے آگے چل رہے تھے تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو اس سادھی سی کالی کملی والے تو کہا میں تمہیں بتاؤں ان کے پاس تلوار اور تیر بھی نہیں ہیں آلاتِ حرب و ضرب بھی نہیں ہیں تو کہا پھر یہ اگر کیفیت ہے تو پھر تو رسیوں سے جکڑیں گے پکڑیں گے کہا میرا مشورہ مان لو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ ان سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے وَلَاكِنْ رَأَيْتُ يَا مَاشَرَ قُرَيْش الْبَلَایَ تَحْمِلُ الْمَنَایَ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا اور اتنے بندے اگر تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پر تم کہتے ہو رسیاں کٹی کرو میرا مشورہ یہ ہے جو دیکھ کے آیا ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اگلے دن پھر عظیمت اور جرہت کی جو داستہ اہل ایمان نے رقم کی اور رب کی مدد اتری میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہا تو کہا وہ تو تین سو تیرہ تھے لیکن ہو گئے تھے نا حضور کے تو ہم نے غالب کر دیا تم تو ایک عرب ساٹھ ستر کروڑ ہو آؤ نا میرے رسول کے بن کے دکھاؤ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پھر لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے تو اقبال نے عشق رسول کی وہ دولت فراوان اپنے سینے میں پالی اور آج ایک صدی کا عرصہ ہونے کو ہے لیکن اس کے باوجود ان کی یادوں کے دیے مدہم نہیں ہو رہے ان کے ذکر کا چراغہ ہے اور ان کے فکر کی خوشبو ہے اور اس وطن کو انہوں نے سینچا اپنی فکر سے اپنے تصور کی خوشبو سے اور آج بھی اس وطن میں کاش کے نسل نو فکر اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ ممبر و محراب کا بھی موضوع بنے اور اقبال کی تفہیم سے جو ہے وہ ذات کی تفہیم نصیب ہوتی ہے اپنے آپ سے آگے ہی نصیب ہوتی ہے اقبال ہمیں خودی کا درس دیتا ہے ہمیں اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کا سبق دیتا ہے غیروں کے آگے جھکنے سے بچاتا ہے چونکہ اقبال کہتا ہے غیروں کے آگے جھکو گے پھر تن بھی تمہارا نہیں رہے گا اور من بھی تمہارا نہیں رہے گا اور یہ بات کلندر کو تو پانی پانی کر جاتی ہے اس لیے اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر جینا ہے تو پھر خودی کا تصور لے کے جیو خودی کا چراغز ہاتھ میں لے کر کہ زندگی کی سنگلاخ راہوں سے گزرو زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ یہاں زندگی کی حقیقت اقبال نے کہی کہ وہ سنگے گران تیشہ اور سنگے گران ہے زندگی زندگی تو کشا کش کا نام ہے یہ فارمی چوزے والی زندگی جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اقبال کا اس کا تصور بھی نہیں اقبال کیا کہ یہ بندہ کہتا ہے پیسے مل جائیں زیادہ سے زیادہ اصائشیں سہولتیں مل جائیں اقبال کا تصور نہیں ہے کیا میں نے اس خاکدان سے ایک کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ ہماری ساری زندگی اسی تاگ 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 تگو تاز میں گزر جاتی ساری زندگی گزر گئی ساری زندگی بیٹ گئی جوانی بیٹ گئی پیسے شادی کے کٹھے کرتے ہوئے کہ شادی کی رقمہ کٹھی کرنی ہے پھر زندگی بیٹ گئی مکان بناتے ہوئے میں اس کا انکار نہیں کرتا یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا لیکن زندگی کا عالی مقصد کیا ہے آئے کیوں ہو اس کائنات میں زہرا ہوا لدین کل اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا مقصد ہے ہمارا اور اقبال اس فلسفے کو بھارتا ہے اور زندگی کے اندر تحرح ہے یاد مجھے نکتہ سلمہ خوش آہنگ دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس اللہ اکبر چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے شکار مردہ سزاوار شاہی نہیں ہے مرے ہوئے شکار گرج کھاتی ہے مرے ہوئے شکار شاہی نہیں کھاتا وہ اپنا شکار زندہ خود تلاش کرتا ہے اپنی زندگی آپ پیدا کر اگر زندوں میں اقبال کا درس خودی یہ ہے وہ انسان کو کڑا کرتا ہے وہ مقام خودی پہ دیکھنا چاہتا ہے اور جوانوں کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ معمولی باتوں سے مرہوب نہ ہو جائیں اقبال تو وہاں گیا نہ مغرب میں تو آکے مغرب پر تنقید کی نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونا فروش کہا یہ میک اپ کیا ہوا اندر کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ ہے تو محمد عربی کے غلاموں کے سینوں میں زندگی تو یہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں اقبال نے کہا زندگی حرارت کا نام ہے زندگی کشش کا نام ہے زندگی قوت اور توانائی کا مشکلوں کا سینہ چیرنے کا نام زندگی ہے کوہ گران کے کلیجے سے نہر نکالنے کا نام زندگی ہے زندگی آسان تو نہیں یہ فارمی چوزے کی طرح زندگی توڑی گزار نہیں زندگی جان فشانی کا نام ہے سختی کا نام ہے حالات کی تلخیوں سے گزرنے کا نام ہے کشا کشحیات کا نام ہے تو جوانی یہ نہیں ہے چوک پہ کھڑے ہو کر کے تم اپنی نظروں کو غلیظ کرتے رہو جوانی کے تقدس کو سڑکوں پہ لٹا دو جوانی یہ نہیں ہے جوانی کیا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام یہ تو اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام یہ تو حرارت ہے جوانوں کو پیروں کا استاد بننا چاہیے جوانوں کو بوڑوں کے لئے حرارت کا سبب بننا چاہیے بلکہ اقبال تڑپ تڑپ کے یہ خیرات مانگتا ہے تڑپ نے پھڑک نے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے جوانوں کو آہے سہر بخش دے میرا دل میری سوزے تر بخش دے اللہ اکبر تو یہ توانائی یہ حرارت جب سینوں میں پیدا ہوگی جب ثابت نہیں ہوگے جب سیار بن جاؤگے جب حالات کی تلخیوں سے ٹرک ٹکرانے کا گر سیکھ جاؤگے تو پھر اقبال کے مرد مومن بنوگے اور اقبال ایسا مرد مومن دیکھنا چاہتا ہے تو آج میں اقبال کے کئی پہلوں پہ بات کرنا چاہتا تھا اقبال کی خودی پہ بات کرنا چاہتا تھا اقبال کے فلسفہ غم پہ بات کرنا چاہتا تھا یہ ایک الگ کائنات ہے پھر اقبال کے عشق رسول کی کہانی بھی اپنی ہے جب بارگاہ رسالت امام میں جاتا ہے اقبال کی نظم اب ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے آپ پڑھیں وہاں جب حضور کی بارگاہ میں سلامی اقبال پیش کرتا ہے جب بھی میں گیا ہوں حضور کی چوکھٹ پہ اور جب بھی سلام کر کے آیا ہوں تو مجھے اقبال ضرور یاد آئے شش جہت روشن زتاب روحے تو غور کیجئے جنہوں نے اس دورے اس شہر نور کو دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا تصور میں تو رہتا ہی مدینہ ہے اقبال کا عشق دیکھئے حضور کے روزے کے سامنے اقبال کی روح کھڑی ہے اور کیا کہہ رہا اقبال ابھی گئے نہیں ہیں وہ یہ شاہ فیصل کے بھی استاد تھے تو کہتے ہیں کہ جب تحریک خلافت چلی تو اس وقت یہ قبضہ کر لیا گیا اس کی فیکٹریوں کے اوپر تو وہ وہاں چلا گیا چٹا گانگ کرنے والا تھا تو اس نے خان صاحب سے جا کے کہا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ میں حضور سیرس کروں کہ یا تو تو میری فیکٹریوں سب کچھ واپس مل جائیں تاکہ میں حضور کی امت کی خدمت کر سکوں اور یا پھر حضور مجھے یہی رکھ لے یہ محمد خان وردگ کو سوال کیا گیا کہ تُنہیں زندگی کے اندر کوئی عاشق رسول دیکھا ہے کوئی عاشق الہی دیکھا ہے تو اس نے کہا ایک عاشق آ کے اٹھالو کہا ایک تو عاشق رسول میں نے وہ دیکھا ہے پھر اقبال کے جب نغم اور زمزم پھیلے تو مجھے شاہ نے کچھ تحائف دی اور کہا تم جاؤ اور جا کے میرا سلام بھی دو اور یہ تحائف بھی اسے پیش کرو اور اسے پیش کش بھی کرو کہ اگر آنا چاہیں تو آپ کو خاص موقع فراہم کریں گے تو کہتا کہ میں آیا اور اقبال سے ملا اور ان سے کہا میں نے کہ جو ہے وہ آپ اگر تشریف لائیں وہاں تو ہم آپ کو اندر جانے کی سعادت سے بھی مالا مال کریں گے تو کہتا اقبال بچہ گتا بلک بلک کرونے لگا اور کہنے لگا کہ خان صاحب میں نہیں جا سکتا اگر میں گیا میں ان کی امت کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر گیا تو پھر میں واپس نہیں آ سکتا تو اقبال گئے نہیں ہیں لیکن روح اقبال کی وہاں کھڑی ہے بلکل لگتا جس یہاں کھڑے ہو لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو کیفیت ہوتی ہے کبھی کوئی عربی آرہا ہوتا ہے کبھی عجمی آرہا ہوتا ہے کوئی ترکی باہر آرہ ہے کوئی ہندوستانی آرہ ہے کوئی کسی ملک کا تو اقبال وہاں روح کھڑی ہے شش جہت روشن زیتاب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اقبال کا لہجہ بھی ہوئی ہے شش جہت روشن زیتاب روئے تو ترک تاج عرب ہندو یہ ترک بھی تیرے غلام ہیں یہ عرب بھی تیرے غلام ہیں یہ تاجک بھی تیرے غلام ہیں اللہ اکبر بوریا ممنون خاب راحت تش تاج کسرا زیر پائے امتش جب ہم نکلتے ہیں روزہ رسول کی بارگاہ سے مسجد نبی سے باہر تو وہ دکانوں پر سونے کے دھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے وہاں ضرور یہ شیر یاد آتا ہے بوریا ممنون خاب راحت تاج کسرا زیر پائے امتش خود بوریے پر سوتے رہے امت کے اللہ اکبر پھر آگے کیا کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ گردے تو گردد حریم کائنات ذرا شیروں کا حسن دیکھئے لفظوں کا جمال دیکھ اور معنوی کمال دیکھ گردے تو گردد حریم کائنات حضور پوری کائنات کا حرم آپ کے گرد گھوم رہا ہے گردے تو گردد حریم کائنات یہ کہنے کے بعد پھر ایک وال کی جھولی پھیل دی ہے اور پھیار کہتے ہیں از تو خاہم یک نگاہ التفات حضور میں بھی جھولی پھیلائے ایک نظر کا سوالی کھڑا ہوں از تو خاہم یک نگاہ التفات ایک نظر کرم میری جانب بھی ہو جائے یقیناً اقبال کی طرف حضور کی نظر ہوئی اور اقبال ایسے اقبال نہیں ہے آج ہم اپنا سپیشل پروگرام اس عنوان سے کر رہے ہیں اور یقین جانے گا کہ روح کو ایک تازگی مل رہی ہے آپ جائیں گے تو ایک فرحت دلوں میں لے کر جائیں گے کہ یار اقبال کیا شیئر تھا کہ دربائے رسالت ماب میں کیا اس کو قبولیت ملی کہ آج مبروں پر بھی تذکر اقبال کے ہوتے ہیں آج خانقاہوں میں بھی اقبال درس خودی اور اقبال کا جو فلسفہ طریقت ہے فقر پر جو اقبال نے بات کی ہے فقر زندہ کی بات اقبال نے کی ہے جو فقر مردہ ہے وہ اندوہی اور دلگیری اقبال لنے کا ہے اور فقر حجازی اور فقر زندہ کو اقبال لنے کا مقصود فقر یہ ہے دھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی یعنی جو حجازی آپ کو باہر اگر جائیں تو باہر شاید دست یاب ہوگی جو ہے وہ دھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی اس پر ایک گھنٹے کا بیان موجود ہے اور اس میں چار قسم فقر کی کی گئی ہیں اور اس میں حقیقی فقر فقر حجازی ہے اور جس کی فقر ہمارے مشایخ اور بزرگوں نے کی ہے اور آج فقر کے تاجدار شہنشاہ وہ بنے ہیں جنہیں فقر کے مزاج سے بھی آشنائی نہیں فلک نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں رفش بندہ پروری کیا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ فقر کا روپ کون سا حقیقی فقر اور اسلام کا فقر ہے تو اقبال نے اس حقیقی فقر کو بلکہ ایک مقام پہ تو یہاں تا کہہ دیئے ساکھی نامہ میں یہ بھی پڑھنے کے لائق اقبال کی یہ نظم ہے شریعت تصوف تمدن کلام بتان اجم کے پجاری تمام سارے شعبے جو ہیں وہ اجمی بتوں کے پجاری ہو گئے تصوف تمدن شریعت کلام بتان اجم کا ڈیر ہے تو یہ خاک کا ڈیر بن گیا ہوا یہ مٹی کا ڈیر بن گیا ہوا ایک عرب چالی پچاس ساٹھ ستر کروڑ مسلمان خانمہ برباد ہو گئے اقبال کا فلسفہ کھڑا کر سکتا ہے زندگی اور روح کے مردہ میں دوبارہ دڑا سکتا ہے کاش ہمارے نوجوان اقبال فہمی کی طرف آئیں ہماری درسگاہوں میں دانشگاہوں میں یونیورسٹیوں کے اندر اقبال کی فکر کو حقیقی معنی کے اندر دوشناس کیا جائے تو امت کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اقبال نے ایک زندگی بخش فلسفہ دیا اور ایک حیات آفری فلسفہ ہمیں وہ نہ کہہ پایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری قبولیت فرمائے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ خلاص اول اخدر دوشی پڑھ کے علامہ اقبال کی روح کے سال سواب کے لئے پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمس مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا پہلی ہجولیاں ہمیشہ رحمت سے بھر دیں تو کریم ہم سب کے من ستھے کر دیں باطن میں اجالے ڈال دیں اے اللہ جو کلام پڑھا گیا اور میری مل کیا گیا اس کا عصال تیرے محبوب کی بارگاہ میں کرتے ہیں قبول فرما حضور کے درجہ بلند فرما حضور کے اصحاب اہل بیت اطہار شہدائے بدر حنین اہد کربلا تابعین تابعین ایمہ دین مجتہ دین چہار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مستجا فرما بالخصوص حضرت اقبال کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جتنے لوگ تشریف لائے گرمی کے شدت میں بیٹھے باہر کھڑے ہیں نیچے ہیں یہ حجوم عاشقہ یہ محبتوں کا سمان اور یہ پیار کا انداز اے اللہ اسے قبول فرما اس شہر گجرات میں جب بھی آیا ہوں لوگوں کی محبتیں دیکھ دل باغ باغ ہوا مالک اس کی برکتیں اہل گجرات کو نصیف فرما گرد ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے محروم نہ پلٹے سب کی جھولیاں کرم سے بھر دینا سب کو اپنی امان میں پناہ میں حفاظت میں رکھنا تو کریم ہے ہم سب کے حال پر رحم فرما اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ لوٹانا پھیلی ہو جھولیاں ہمیشہ کی خیر فروا میرے ملک کو امن کے اجالے دے پاک فوج کو ضرب عظم میں کامل اکمل اور مکمل کامیابی اطافہ پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس وطن کو نجات اطاف نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فران جو لشکر اور سپا اس وطن کی اس وطن کو ہر خیر عطا فرما ہمیں نیک صالح جرت مند دیندار حکمران نصیب فرما اے اللہ اپنا خاص کرم پوری امت کا مقسوم کر دے وصل اللہ تعالی علی نبی الامین وعالی 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 برحمت اکر